ہیلو ویورز آج ہم آپ کو ایک ایسے رہا زیدان کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے پندرہ کروڑ پے کا انام ٹھکرا دیا تھا اس میتھمیٹیشن کا نام گریگوری پیرلمن تھا اور اس نے یہ ایک ایسا پرابلم سال کیا تھا جو کہ ملینیم پرائز پرابلم تھا جس کو پائنٹ کر ایک کنجیکچر کہا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک انامی رقم تھی کتنی انامی رقم تھی ون ملین یو ایس ڈالر دس لاکھ امریکن ڈالر جو پاکستانی کرنسی میں پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ رقم بنتی ہے اس نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا تھا اس نے یہ انکار کیوں کیا تھا اور یہ پائنٹ کر ایک کنجیکچر کیا ہوتا ہے اور یہ ملینیم پرائز کیا ہوتے ہیں آئیے ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں دو ہزار میں امریکن انسٹیٹیوٹ جس کا نام کلے میتھمیٹکس انسٹیٹیوٹ تھا اس نے سات ایسے میتھمیٹس کے انسالڈ پرابلم پریزنٹ کیے اور ہر پرابلم کی سلوشن کے لیے ون ملین یو ایس ڈالر کا انعام مقرر کر دیا ان سات میتھمیٹکل پرابلمز میں جو پانچمہ پرابلم تھا جس کو پائنٹ کرے کنجیکچر کہا جاتا ہے یہ بلا جو سوال تھا یہ اس میتھمیٹشن گریگوری پیلمن نے سالو پیا تھا دہ پوائنٹ کرے کنجیکچر کنجیکچر کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی میتھمیٹکل سٹیٹمنٹ ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ درست ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارے پاس کئی میتھمیٹکل پروف نہیں دہ پوائنٹ کرے کنجیکچر میتھمیٹس کی ایک بہت ہی ایبسٹیک برانچ ٹپالوجیس تعلق ہوتا ہے یہ کنجیکچر انیس سو چار میں ایک فرنچ میتھمیٹشن ہینری پوائنٹ کر نے پیزن کیا تھا ہینری پوائنٹ کر ٹپالوجی کا فاؤنڈر ہے ٹپالوجی ایک ایسی برانچ ہے جس کے اندر ہم ربر شیٹ جوامیٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں لائک ہمارے پاس اگر ایک ربر شیٹ ہے اور اس کے پر اگر ہم سکوئر درا کریں تو ہم اس ربر کے مختلف کونوں کو مختلف رسلس کو کھینچ کر اس سکوئر کو ایک سرکل میں ڈی فرم کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جوامیٹری جس کے اندر ہم جس کے اندر ہم دیفرینٹ آبجیکٹ کو سٹریچ کر کے دوسرے آبجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں اس کی سڑی کو ٹپالوجی کہتے ہیں تسڑی آب جوامیٹریکل آبجیکٹس انڈرگوئنگ سم پرٹیکلر ڈی فرمیشن ایوری سیمپلی کنیکٹی کلوز ٹری مینیفور اس ہومیومورفیگ اس میں کچھ ٹرمینالوجی استعمال کر جائی ہے جو ٹپالوجی سے بلانگ کرتی ہے اس کو تھوڑا سا میں آئیڈیا آپ کو دیتا ہوں مینیفورڈ ایک ایسی ٹپالوجیکل سپیس ہوتی ہے جو لوکلی مطبق کسی پوائنٹ کے قریب اگر دیکھا جائے تو وہ کسی نہ کسی یوکلیڈین سپیس کے ایکیویویٹنٹ آئے گی یہ لیکن مینیفورڈ جو ہوگی وہ ون دیمینشنل یوکلیڈین سپیس جو کہ لائن ہے اس کے ایکیویویٹنٹ ہوگی جو ٹوڑ مینیفورڈ ہوگی وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے باؤٹ لوکلی سے کہتے ہیں ٹو دیمینشنل یوکلیڈین پلین کے برابر ہوگی اس طرح جو تھری مینیفورڈ ہوگی وہ تھری دیمینشنل یوکلیڈین سپیس کے ایکیویویٹنٹ ہوگی یہ جو کنجیکچر ہے یہ سپیسیفکلی تھری مینیفورڈ کا ہے مینیفورڈ یوں سمجھئے کہ آپ کے پاس سرکل کی جو باؤنڈری ہوتی اس سرکمفرنس کہتے ہیں اگر ہم اس سرکمفرنس کے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو کر اگر دائیں بائیں دیکھیں گے ایک ٹائنی پارٹ دیکھیں گے اس سرکمفرنس کا تو وہ ہمیں ایک کرو کی طرح نظر نہیں آئے گا بلکہ ہمیں ایک سٹریٹ کی طرح نظر آئے گا تو وہ جو سرکل کی باؤنڈری ہے یعنی سرکل ہے وہ بھی ایک ون مینیفورڈ لائن کی طرح اسی طرح اگر ہم سفیر کو دیکھتے ہیں تو اس کے جو سرفس ہے اس کے کسی ایک پوائنٹ پہ آپ چلے جائیے اور اسے ایک پوائنٹ کو دیکھئیے اس کے نیبرون کو دیکھئیے تو وہ آپ کو سفیر کی طرح دکھائی نہیں دیکھا بلکہ ایک فلیٹ سرفس دکھائی دے گی تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سفیر ہے جو کہ تھری دیمینشنل آبجیکٹ ہے وہ ایک ٹو دیمینشنل آبجیکٹ ہے تو یہ ٹو مینیفورڈ ہوتا ہے اس طرح جو تھری مینیفورڈ ہوگا وہ ایسا آبجیکٹ ہوگا جو فور دیمینشن میں ہوگا لیکن اس کے کسی نا قریب سے کسی پوائنٹ کو دیکھیں گے تو وہ ہم ایک تھری دیمینشنل آبجیکٹ دکھائی دے گا اس طرح جو تھری سفیر ہیں تھری مینیفورڈ اور تھری سفیر میں فرق سب یہ ہوتا ہے کہ مینیفورڈ جہاں یہ ٹپلوجیکل سپیسز ہوتے ہیں یہ ایپسٹریکٹ ہیں یہ سیٹس ہیں کہ ایلیمنٹس کے ہیں یہ بھی نہیں جانتے صرف ایلیمنٹس کے سٹرکچر کو ہم جانتے ہیں جبکہ جو سفیرز ہوتی ہیں یہ جامیٹرکل آبجیکٹس ہوتی ہیں تو ان کے درمیان ایپسٹریکٹس کے بارے میں یہ کنجیکچر ہے کیرگوری پیلمن نے اس کنجیکچر کو پروف کر دیا تھا دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں اس نے تین پیپر لکھے تھے اور ان پیپر کے ذریعے اس نے یہ کنجیکچر کو بہرحال پروف کر دیا دو ہزار چھے میں اس اچیومنٹ کی وجہ سے کریگوری پیلمن کو میٹمیرس کا بنا پرائز فیل میڈل پرائز آفر کیا گیا لیکن اس نے یہ کہہ کر اس انام لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے دولت اور شہرت میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں کسی جانور کی طرح چیزہ گر میں اپنے آپ کو سجا کر نہیں رکھ سکتا دو ہزار دس میں پھر اس کو جو پروبلم سال کیا تھا اس کی انام کی رقم آفر کی گئی لیکن پھر اس نے اس انامی رقم کو لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو انسٹیوٹ کا ڈیسری ہے نا یہ انفیر ہے اس کے اندر اس شخص کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا جس نے یہ پروبلم سال کیا تھا کیونکہ گرگوری نے تھیورم کو جو پہلے کا تھیورم تھا جو انکمپلیٹ تھا اس نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا تو یہ چاہتا تھا کہ جس نے وہ سٹارٹ کیا تھا تھیورم اس شخص کو بھی یہ نام میں شامل کیا جائیں لیکن چونکہ کلیو میتھمیٹکس انسٹیوٹ نے صرف اس کو نومنیٹ کیا تھا تو اس نے وہ بھی رقم لینے سے انکار کر دیا تھا اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے میتھ ویڈ ڈاکٹر سہیل تینکیو فر وچیں